لائق صد احترام معزز علماء اکرام برادران اسلام پردن شیفیار بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی قل لأزبادك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین علیهن من جلابی بهن ذاک ادناء یعرفن فلا یعزین وکان اللہ وفورا رحیما صدق اللہ العظیم آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایها اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاتم السلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامین ہم سب کی یہ مشترہ کا خوش نصیبی ہے کہ عرص سرکار مسولی میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک اس عرص کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور جمل مؤمنین و ممینات کی مغفرت کا ذریعہ بنائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات شو شرابہ کر رہے ہیں ان سے گل کے گہرائیوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں اور خاموش اختیار فرمائیں معزز سامین اللہ کا شکر ہے آج ہم اور آپ حضور سیدی سرکارِ گلزارِ ملت دامت برکات و ملک قدسیہ کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے اور سرکارِ مسولی کے خصوصی پیزان سے مالا مال ہونے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں معزز سامین جس طرح سے ممبر لگا ہے اور آشقانِ سرکارِ مسولی آشقانِ غوث و خاجہ آشقانِ عالی حضرت جس بھاری تعداد میں تشریف لائے ہوئے ہیں لگ رہا ہے جیسے ہم مرسِ نزوی کے سٹیج پر ہوں اور سنی مسلمانوں کی بے پناہتے داد ہوں اللہ کا شکر ہے بریلی شریف میں بھی پانچ حروف ہیں اور مصولی شریف میں بھی پانچ حروف ہیں فیضانِ پنجتن جس طرح سے بریلی پر برستا ہے اسی طرح سے مصولی پر برس رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک برستا رہے گا انشاءاللہ تعالی حضرات ہم آج کل ملک کے حالات کے بہت سارے عورسوں میں شرکت کرتے ہیں آپ حضرات بھی جاتے ہوں گے لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے مزارات پر جو غیر شریف کام ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عالی حضرت سے ان کی زمانے میں کسی نے پوچھا تھا کہ حضور مزار شریف پر جو غیر شریف کام ہوتے ہیں کیا ان کاموں کی وجہ سے اللہ والوں کو آستانے والوں کو صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے تو عالی حضرت فرماتے ہیں ہاں ہاں تکلیف ہوتی ہے تب ہی تو مزار والوں نے بھی نگاہ توجہ کم کر دیا ہے اللہ کا شکر ہے آج ہم اس عرص میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو شرقی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے موزار سامین جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے بہت زیادہ لمبا وقت میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا چونکہ علماء کرام بہت بھاری تعداد میں تشریف رکھتے ہیں میں شکریہ دے کروں گا نقیب آزم ہندوستان حضرت علامہ علماء الحاج محمد عاصف رضا سیفی صاحب کا جنہوں نے اس گناہگار کو مدو کیا موزار سامین پچھلے ایک سال سے اپنے ملک میں مسئلہ ہجاب کا چل رہا ہے ہجاب اور پردہ آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ پچھلے سال کرناٹک سے اٹھا اور آج تک اس پر بحث ہو رہی ہے کچھ مہینوں پہلے تک تو عالم یہ تھا کہ کوئی اخبار کا کوئی دن ایسا کوئی کسی دن کا اخبار ایسا نہیں تھا کہ جس میں ہجاب کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں نہ ہوتی ہوں لیکن آج تک ہماری انڈیا کی میڈیا ہجاب کے مسئلے پر بحث کر رہی ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہجاب اور پردہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا آپسی کلچر ہے اللہ کا حکم نہیں ہے حدیث میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے اب میں آپ سے ارز کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نیوز سنتے سنتے آپ گمرا نہ ہو جائیں اللہ ہم سب کو گمرا یہ سب بچائے کہیں ایسا نہ ہو میری قوم کے لوگ گمرا ہو جائیں اس لئے میں نے سوچا اس مختصر سے وقت میں ہجاب اور پردے کے تعلق سے گتگو کروں اللہ فرماتا ہے یا ایہاں نبی اے نبی کلی ازواجی کا اپنی بیویوں سے کہہ دو و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو و نیسائی مومنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ کہ اگر کسی شرقی ضرورت کے پیش نظر باہر نکلیں تو چادر کا پلو اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں یعنی پردہ کر لیا کریں زادی کا ادھنا اینی عرفنا فلائی حسین وکان اللہ غفور الرحیم موزن سامین اس آیت میں اللہ صاف صاف حکم دے رہا ہے کہ مسلمان و عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے کل بھی تھا آج بھی ہے اور صبح و قیامت تک یہ حکم رہے گا یعنی مسلمان عورتوں کو ہر اجنبی مرد سے پردہ کرنا چاہیے موزن سامین اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ چہرے پر چادر ڈال لی یا برقہ پہن لیا اور اس کے بعد نظروں سے چاہے جہاں دیکھو اجنبی مردوں کو دیکھو صرف ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا سور نور آیت نمبر اکتیس اللہ پاتھ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے نبی ان مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنے میک اپ کو اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ظاہر ہو اور اپنے گلے میں تو پٹے ڈال لیا کریں یہ میرا رب حکم فرماتا ہے اس مجمع میں جو میری پہنے تشریف فرما ہیں پردے کے ساتھ ان سے گزارش ہے اور بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کے لیے ارضیہ ہے آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا یہ باتیں عورتوں سے کہیے ہم سے کیوں کہتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں عورتوں سے بعد میں کہوں گا آپ سے پہلے کہوں گا کیونکہ جس گھر کا مرد بگڑا ہوا ہوتا ہے اس گھر کی عورتیں بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جس گھر کے مرد اچھے ہوتے ہیں اس گھر کی عورتیں بھی اچھی ہوا کرتی ہیں مولانا سامین تو یہ میرا رب حکم فرماتا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں ہجاب میں رہیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں حضراتی گرامی آپ یہ جانتے ہیں زینہ کی طرف جو قدم اٹھتا ہے جب نظر بھٹکتی ہے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اور جب دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے تو شہوت کا غلوہ ہوتا ہے اور جب شہوت کا غلوہ ہوتا ہے تو ارادے جنم لیتے ہیں اور جب ارادے جنم لیتے ہیں تو انسان کا یہ قدم زینہ کی طرف اٹھتا ہے زینہ سے نسل خراب ہوتی ہے زینہ سے خاندان خراب ہوتے ہیں زینہ سے نصب خراب ہوتے ہیں آقا فرماتے ہیں ہینہ یزنی زانی لا یزنی وہ ہوا مومن زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہ جاتا یعنی مومن کی صفات سے محلوم ہو جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ نے عورتوں کو نظر نیچے رکھنے کا حکم دیا بلکہ عورتوں کے لیے اللہ نے آیت نمبر 31 میں حکم فرمایا ہے اور مردوں کے لیے آیت نمبر 30 میں اللہ نے حکم فرمایا ہے میرا رب فرماتا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا تُرُوْجَهُمْ زَالِقَ اَزْقَالَهُمْ اِنَّ وَاہَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنْعُونَ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں زَالِقَ اَزْقَالَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزتی کا ذریعہ ہے حضراتِ گرامی اللہ فرماتا ہے مردوں سے بھی کہ عورتیں اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں مردوں بھی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں عورتیں بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں حضراتِ گرامی جس طرح عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے اجنبی مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح مردوں کے لیے غیر محرم عولت کو دیکھنا جائز نہیں ہے حضرات مگر لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں جیم میں دو روپی آ گیا تو سیٹوں کی بولی بدل گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ صاف دل اچھا ہونا چاہیے نظر کا پردہ نہیں ہوتا بلکہ دل اچھا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں پہلے نظر بھٹکتی ہے دل بھٹکتا ہے اور کیا میری اور آپ کی بہو بیٹیوں اور بہنوں کے دل کیا نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ ساف ہوں گے اللہ کے نبی تشریف فرما ہے ترمیز شریف کی حدیث ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سامنے سے تشریف لہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا حضرت عمی سلمہ ہیں اور حضرت محمولہ ہیں میرے نبی نے دونوں سے فرمایا پہلے میں ہو جاؤ ہجاب کر لو آب کر لو تو حضرت عمی سلمہ سے رہا نہ گیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہیں یہ ہمیں دیر تھوڑی رہے ہیں تو نبی فرماتے ہیں عمی سلمہ اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو جب کائنات کا نبی اپنی بیویوں کو ایک نبی نہ سے فردے کا حکم دے رہا ہے تو کیا چودہ سو سال کے بعد کی مسلمانوں کی بہو بیٹیاں پہنے چودہ سو سال کے بعد والوں سے مرگوں سے پردہ نہیں کریں گی آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم اپنی بچیوں کو پیپردگی سے بچائیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے حکم فرمایا کہ نظروں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے ہماری نظریں کیسے کیسے محفوظ رہیں گی ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی تو میرے رب میرے نبی فرماتے ہیں یا ماشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہو عغط للبسر و احسن للفج ومن لم يستطع فعلیہ بسوم فإنہو له وجہ نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں کے گروہ شادی کرو شادی تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی اسے چاہیے کہ شادیاں کریں کیونکہ یہ شادیاں نگاہوں کو اجنبی عورتوں کی طرف جانے سے بچاتی ہیں یہ شادیاں یہ شادیاں شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہیں اس لئے مسلمانوں اگر آپ کے بچے پڑے ہو جائیں تو بنا ضرورت شرعی ضرورت بنا ضرورت اپنے بچوں کی شادیوں میں دیر نہ کرو کیونکہ اگر بچوں کی شادی میں دیر ہوئی اور لڑکا یا لڑکی کے قدم سنہ کی طرف پڑ گئے تو جتنے مجرم ثانی اور ثانیاں ہیں اتنے ہی مجرم ان کے ماباپ ہیں اس لئے شادیوں کی شادیوں کو فضول خرچیوں سے بچاؤ نبی فرماتے ہیں سب سے پہتری شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں مناقض ہو جائے ضرورت سے بولو سبحان اللہ سب سے پہتری شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں مناقض ہو جائے اس لئے پوری قوم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچیوں کو پیپردگی سے بچائیں آج عزت کے لوٹے رہیں آج تمہاری بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے والے کھڑے ہوئے ہیں ہر چورائے پر اس لئے بھارت کے مسلمانوں یہ تمہاری مشترہ کا ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو پیپردگی سے بچاؤ اور ان کے لیے کیونکہ جب ماں اچھی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے حضرات ماںیں جب اچھی ہوتی ہیں تو بیٹا قائد ملت ہوتا ہے ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا سیدی سرکار گلزار ملت ہوتا ہے ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا میرا پیرو موشن سرکار تاجو شریعہ ہوتا ہے ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مفتی نانپارہ ہوتا ہے ماں جب ساہیدہ ہوتی ہے تو بیٹا آلہ حضرت ہوتا ہے ماں جب آبیدہ ہوتی ہے تو بیٹا کریئر کا ثابت پیا ہوتا ہے ماں جب راجیا ہوتی ہے تو بیٹا دہلی گلی زمدین ہوتا ہے ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا قریب رباس ہوتا ہے ماں جب اممال غیر ہوتی ہے تو بیٹا اوز ہوتا ہے اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے